اسلام علیکم الشافت و آخران کی طرف زیقی محمد انوار آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک زبردست چیز اور نیا نسخہ اور نئی ویڈیو اور قابل زبردست اور مجرب المجرب چیز لے کر حاضر خدمت واہ ہوں دوستو آپ سے گویار کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سلیپ نہیں کرنا اور اس چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ بیل کرنے کا اس کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت ملتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے تو دوستو آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف وقت ٹائم ضائع کیے بغیر تو یہ نسخہ تلا کا ہے مردانہ نفس کا ہے مردانہ نفس کو ٹیٹ کرنا جن لوگوں کا نفس ڈھیلا ہے وہ انتشار نہیں آتا یا دن دوستوں کا ٹیمنگ کا مسئلہ ہے یا دن دوستوں کا نفس پتلا ہے اور رگیں مردہ ہو چکی ہیں ان میں جان نہیں ہے تو یہ تلا ان میں جان ڈال دے گا یہ صدابر دست اور لاجوات تلا ہے آپ اس کو بنائیں اور فیدہ اٹھائیں تو دوستو میں آتا ہوں اپنے نسخے کی طرف اپنے ویڈیو کی طرف آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہے ریگ مہی ریگ مہی یہ پنسہار سٹور سے مل جاتی ہے تو یہ ہوتی جائے ایک ریگ کی مچھلی ہوتی ہے ریگ ریت میں رہتی ہے تو اس لئے اس کا نام ریگ رکھا گیا ہے چھوٹی سی جانور ہے چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے تو یہ پنسہار سے مل جاتا ہے آپ نے کہاں سے ڈھونڈا ہے آپ پنسہار سے لے سکتے ہیں یہ آپ کو پنسہار سے مل جائے گی ریگ مہی دوسرا چیز جو ہے وہ ہے بیر بہوٹی اس کو عروسک بھی کہتے ہیں اور بیر بہوٹی بھی کہتے ہیں اور تیسری چیز ہے وہ ہے روگان سرسوں ہے تو ریگ مہی اور بیر بہوٹی کا وزن دس دس گرام کر لیں اور روگان سرسوں کا وزن سو گرام کر لیں اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ریگ مہی اور بیر بہوٹی کو اتنا بریق کرنا ہے اتنا بریق کرنا ہے اتنا بریق کرنا ہے کہ یہ بلکل ماند سرما ہو جائے پھر اس کو کپر سے چھاننا ہے چھان کے بعد بریق بورٹر بنا کر پھر روگان میں ڈال کر اس کو زبردست طریقے سے کھرل کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے اور تیل میں مکس ہو جائے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تیل کو ہلکا سا گرم کر لیں پھر اس کو رگڑتے رہیں پھر تیل کو ہلکا سا گرم کرتے رہیں اور رگڑتے رہیں یہ یک جان ہو جائے گی تو یہ ایک زبردست چیز اور ایک لا جواب چیز آپ کے ہاتھ میں آگئے ہوگی ہے تو آپ اس نسخے سے اپنے نفس کو بالکل ٹائٹ سخت اتنا سخت کے پتھر کی امانت بنا سکتے ہیں تو یہ تھا نسخہ اور اس کے بنانے کے لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو لگانا کس طرف ہے اس کو لگانا اس طریقے سے ہے کہ رات کو آپ نے نفس کی ٹوپی قائب اور سہیڈیں چھوڑ دینی ہے سہیڈیں وہ لگانا ہے اور نیچے کی طرف چھوڑ دینی ہے سہیڈوں اور اوپر کی طرف سے اچھی طرح سے مالش کرنی ہے زبردست طریقے سے مالش کرنی ہے مالش کر کے تیل جتنا جذب ہو سکے اس کو تیل کو جذب کرانا ہے نہیں ملتا یہ دونے چیزیں آپ کو نہیں ملتی تو آپ نے شاپر باندھ دینا ہے ہلکا شاپر باندھ کر اوپا سے کپڑا باندھ دینا ہے اور سو جانا ہے اور صبح جو ہے نا نیم گرم پانی سے اس کو دھونا ہے نیم گرم تھنڈے پانی سے نہیں دھونا تھنڈے پانی سے بچانا ہے جتنا ہو سکے تھنڈے پانی سے اس کو بچانا ہے اور آپ نے تھنڈے پانی سے اس کو بچا کر گرم پانی سے دھونا ہے ہر رات اسی طرح لگانا ہے ہر رات تو دوستوں میں کیا کہتا ہوں کہ آپ ایک ہفتے میں اس کے result دیکھیں ایسے زبردست اور لا جواب result ملیں گے جو آپ کو کسی اور نسخے سے نہیں ملے ہوں گے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی اور نسخے سے اس کے result اتنے اچھے نہیں ملے ہوں گے اس کے بہت بڑے زبردست ہیں اور یہ ازمودہ مجردہ ہے میں نے کئی لوگوں پر اس کو استعمال کر رہا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور سب نے اس کی تعریف کی ہے تو یہ ایک زبردست چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو آپ اس کو بنائیں اور ضرور استعمال کریں اور آپ کے مردہ نفس میں جانا جائے گی اور آپ کا نفس پتھر کی مند سخت ہو جائے گا تو یہ تھا نسخہ اور میں نے آپ کو بتانا تھا اور بتا دیا ہے اور اس میں لازم میں وہی گزارش کروں گا کہ دوستو اس علشافی دواخنہ کو جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شیئر بھی لازمی کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اپنا خیال